اسلام کمیورز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں آج کی ہماری ویڈیو کرکٹ کی دنیا سے ہے اگر آپ کرکٹ سے لگاؤ رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو پوری دیکھیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹاپ فائف موسٹ ڈینجرس بیٹسمن ان دا ورلڈ کی یوں تو ہر بیٹسمن ہی خطرناک ہے لیکن ہم نے ٹاپ فائف بیٹسمن کی لسٹ بنائی ہے جو کہ خطرناک ترین پلیئرز ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا اور اپنی ٹیم کو کئی کئی میچ جتوائے جن کے آگے بڑے بڑے نامور بولرز نے ہاتھ کھڑے کر دیئے تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب ہماری لسٹ میں نمبر فائف پر آتے ہیں کریس گیل کریس گیل کو کون نہیں جانتا یہ ویسٹ انڈیز کے جانے مانے لیفٹ ہینڈڈ پلیئر ہیں جن کو یونیورس بوس بھی کہا جاتا ہے فل نیم کرسٹوفر ہنڈری گیل ہے 21 سپٹیمبر 1979 کنگسٹن جمائیکہ میں پیدا ہوئے جب یہ وکڑ پر بیٹ پکڑے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے لمبے قد کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ ہاتھ میں جیسے کوئی کھلو نہ پکڑا ہو اور جب یہ کھیلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ گراؤنڈ کی باؤنڈری چھوٹی ہو چکی ہے کیونکہ کوئی بھی بول جو ان کے بیٹ پر آ جائے وہ گراؤنڈ سے باہر جائے بغیر رکھ نہیں سکتی 2007 سے 2010 تک یہ ویسٹنڈیز کے کیپٹن بھی رہے اس کے علاوہ ٹیسٹ میچ میں یہ ان چند پلیئرز میں سے ایک ہیں جنہوں نے دو بار ٹرپل سینچری اپنے نام کر رکھی ہے اس کے علاوہ انہوں نے کرکٹ وائل کپ میں ڈبل سینچری بنا رکھی ہے ان کی ڈانس کی بات کریں تو کرکٹ دنیا میں ان کی ڈانس کو فینز نے بہت پسند کیا ٹی ٹوئنٹی میں سب سے زیادہ 105 سکسز لگانے کا ریکارڈ بھی ان کے نام ہے ان کے شرائک ریٹ 142.84 ہے جس میں انہوں نے 58 میچز میں 1627 رونز بنائے چلے تو ویرز چلتے ہیں اپنی لسٹ میں نمبر 4 پر آنے والے پلیئر کی جانے جن کا تعلق انڈیا سے ہے تو ہم بات کر رہے ہیں ایم ایس دھونی کی جن کا فل نیم مہندر سنگھ دھونی ہے جو کہ 7 جولائی 1981 رانچی بیہار انڈیا میں پیدا ہوئے یہ رائٹ ہینڈڈ بیٹس مین ہے جو کہ انڈیا کے ٹاپ پلیئر بلکہ دنیا کے بہترین پلیئرز میں سے ایک ہیں اس کے ساتھ یہ بہترین وکٹ کیپر بھی ہیں ان کو آئی پیل کا کنگ بھی کہا جاتا ہے جب یہ کلیز پر آتے ہیں تو پھر اچھے اچھے بالرز بھی ان کے آگے ہار مان لیتے ہیں ان کے کھیلنے کا ایک خاص انداز ہے ان کے واضووں میں اتنی جان ہے کہ جب بھی یہ ہٹ لگاتے ہیں تو بال گراؤنڈ سے باہر شائکین میں جا کے گرتی ہے ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کوئی بھی میچ پریشر میں نہیں کھیلتے چاہے دنیا کا کوئی بھی میچ ہو یہ بلکہ ریلیکس اور ہوش و آواز میں اپنی بیٹنگ کرتے دکھائی دیتے ہیں یہ لمبے عرصے تک انڈیا ٹیم کے کیپٹن بھی رہے ان کے دور میں انڈیا نے سب سے زیادہ میچز جیتے دوہزہ ساتھ میں ان کے زیرے نگرانی انڈیا نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیتا اس کے علاوہ دوہزہ یارہ میں ہوم کپ بھی اپنے نام کیا ان کی کرکٹ ہسٹری کی بات کریں تو ٹیسٹ میچز نائنٹی کھیلے جس میں انہوں نے رنز بنائے فور ایٹ سیون سکس جس میں انہوں نے چھ سنچریاں اور تینتیز ففٹی اپنے نام کی اوڈی آئی ہی بات کریں تو تیم سو پچاس میچز انہوں نے کھیلے جس میں انہوں نے ون زیرو سیون 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 تھری رنز بنائے اور دس سنچری اور سیونٹی تھری ففٹیز جس کے ساتھ ون ایٹی تھری ان کا بیسٹ سکور ہے ٹی ٹوینٹی کی بات کریں تو نائنٹی ایٹ میچز کھیلے جس میں ون سکس ون سیون رنز اور دو ففٹی اپنے نام کی انہوں نے مشکل ترین میچز اپنی ٹیم کو جتوائے بھی ہیں تو ویورز اب چلتے ہیں نمبر تین کی جانے گلن میکسویل فول نیم گلن جیمز میکسویل ہے جو کہ چودہ اکٹوبر نائنٹین ایٹی ایٹ کو آسٹریلیا میں پیدا ہوئے جب بھی کسی ٹیم کا پالا ان سے پڑتا تو اس ٹیم کو میکسویل کیلئے الیتہ سے پلیننگ کرنی پڑتی ہے یہ رائٹ ہنڈڈ بیٹسمن کے ساتھ اچھے آف بریک بولر بھی ہیں ان کی ریکارڈ کی بات کریں تو انہوں نے سات ٹیسٹ 116 ODI اور 70 T20 میچز کھیلے ہیں ان کا ٹاپ سکور T20 میں 145 ہے فرس کلاس کرکٹ میں انہوں نے 278 رنز کی ریکارڈ بھی اپنے نام کر رکھا ہے ان کے کھیلنے کی انداز کی وجہ سے ان کو دہ بگ شو بھی بولا جاتا ہے یہ واقعی میں آسٹریلیا ٹیم کیلئے ایک ہی رہا ہے اب بات کرتے ہیں ہماری لسٹ میں نمبر دو پر آنے والے بیٹسمن کی جن کا تعلق نیوزیلینڈ سے ہے تو گیورز ہم بات کر رہے ہیں برینڈن ایمسکولم کی ان کا پورا نام برینڈن بیری ایمسکولم ہے جو 27 سپتمبر 1981 کو پیدا ہوئے جن کو آپ جانتے ہی ہوں گے انہوں نے اپنے پرفارمنس سے نیوزیلینڈ کو کئی میچز جتا ہے انہوں نے زیادہ شہرات IPL سے حاصل کی ان کے بھائی اور والد بھی اپنے ٹائم کے بیسٹ پیئر رہ چکے ہیں 28 سویپ 12 پندرہ میں انہوں نے انڈیا کو ٹیسٹ میچ میں ڈھول چٹا دی جس میں انہوں نے 302 رن بنائے اور نیوزیلینڈ کی یہ واحد پیئر ہیں جنہوں نے ٹرپل سینچریز بھی بنائی ہیں ان کی ریکارڈ پر نظر ڈالیں تو ٹیسٹ میچ 101 کھیلے ہیں جس میں انہوں نے 6453 رنز بنائے 12 سینچریز اور 31 50ز اپنے نام کی جس میں بیسٹ سکور 302 ہے وڈی آئی کی بات کریں تو 260 میچز کھیلے جس میں 6083 رنز بنائے اور 5 سینچریز اور 32 50ز اپنے نام کی جس میں بیسٹ سکور 166 ہے ٹی ٹوینٹی کی بات کریں تو 71 میچز جس میں 2140 رنز بنائے 2 سینچریز اور 13 50ز اپنے نام کی اور بیسٹ سکور 123 ہے تو بینہ انتظار کے چلتے ہیں اپنی لسٹ میں نمبر 1 پر آنے والے بیٹس مین کی جانب تو شاید آپ کے ذہن میں بھی اسی بیٹس مین کا نام آ رہا ہو ان کا تعلق ساؤتھ ایفریکہ سے ہے تو ہاں ہم بات کر رہے ہیں اے بی ڈیولیرز کی جن کا پورا نام ابراہم بینجیمن ڈیولیرز ہے جو کہ 17 فیبری 1984 کو پیدا ہوئے سچ میں یہ دنیا کے خطرناک ترین بیٹس مین ہیں یہ جب گریز پارا کھڑے ہوتے ہیں تو پھر خود بھی آؤٹ ہونا بھول جاتے ہیں ان کی ریکارڈ کی بات کریں تو او ڈی آئی میچ میں تیز ترین 50 16 بولوں پہ اور سینچری 31 بولوں پہ اور 150 رنز صرف 64 بولز میں بنا کر نیوزی لینڈ کے کوئرے انڈریسن کا ریکارڈ بھی اپنے نام کیا ان کی ٹیسٹ میچ کی بات کریں تو 114 میچز میں 8-7-6-5 رنز بنایں جس میں 22 سینچریز اور 46 50ز میں جس میں سب سے بیسٹ سکور ان کا 278 ہے او ڈی آئی 228 میچ میں 9577 رنز کے ساتھ 25 سینچریز اور 53 50ز جس میں بیسٹ سکور 176 ہے تی 20 کی بات کریں تو 78 میچز میں 1672 رنز بنائیں اور 10 50ز کے ساتھ 79 بیسٹ رنز ہیں دوستو اگر ہماری اس ریسرچ اور ایفرڈ کو اپریشیئٹ کرتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمیٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا